ارے موڈی جی یہ کیا ہے یہ کیا تماسہ لگا رکھا ہے تم نے جی کہاں پر آٹو رکسہ میں سبجی کی دکان کھولی ہے میں نے یہ تماسہ کہاں ہو گیا ارے بھائی موڈی جی آپ کا آٹو رکسہ سباری پر پاس ہے نہ کی سبجی کی دکان پر پاس ہے اس میں آپ صرف سباری ادھر سے ادھر دھو سکتی ہو نہ کی سبجی لات کے بیش سکتی ہو میں تمہارا چالان کاٹوں گا یا ایسا کرو وہ پھول گو بھی رکھا ہے جو بڑا والا وہ ایک گو بھی دے دو مجھے اکھلیس جی گو بھی دینے سے کیا ہوگا آپ میرا چالان نہیں کاٹ ہوگے آپ بلے ہی میرا چالان کاٹ دو پھول گو بھی تو میں کبھی نہیں دوں گا آپ کو ہاں آپ مجھ سے پیسے دے کے گھرید سکتے ہیں پھول گو بھی ارے بھائی پیسے دے کر ہی مانگ رہا ہوں پیسے دوں گا میں آپ کو ایک پھول کو بھی لاؤ چالان تو میں کٹوں گا ہی کٹوں گا لگ تمہیں کیا لگا رسبت اس بات میں میں پھول کو بھی مانگ رہا ہوں ارے اکلیس جی کیوں پریسان کرتے ہو موڈی جی کو آرام سے سبجی بیچنے کنا دو ابھی جلدی میں انہوں نے اپنا آٹو رکھ سا کھرید آئے اور اس میں سبجی کا فریم تیار کربائے آئے پیچھے سبجی رکھنے کے لیے اور آپ بے فالتو میں چالان پہ پیسے خرج کرباؤ گے ان کے بیچارے بہت کم ریڈ میں سبجی بیچ رہے ہیں یہ دیکھو ابھی میں نے بھندی لیے آدھ اکلو منڈی سے بھی کم ریڈ میں انہوں نے مجھے دیئے ارے بھائی انسانیات الگ چیز ہے نیم الگ چیز ہے ارے ابھی ان کا آٹو رکھ سا سواری ڈھونے کے لیے پاس ہے انہیں سبجی ڈھونے کا پاس بنبانا پڑے گا تو بنبان لیں گے پاس بنبان لیں گے مودی جی آپ تھوڑا ٹیم تو دیجئے انہیں ارے تم بیچ میں بہت بہت لے ہو بھائی تمہیں اتنا زیادہ پورا لگ رہا ہے تم دے دو چالان کا پیسہ دو تم نکالو چالان کا پیسہ ارے بھائی مودی جی مولی کیا ریٹ بیچ رہے ہو مولی کا ریٹ بتانا جرہ دیکھو راؤل ابھی تو میں نے یہ نیا نیا سبجی بیچنا چالوں کیا ہے نیا آٹو رکھ سا لیا ہے سمجھے ابھی تو میں سبجی سستی بیچ رہا ہوں کیونکہ میں گرہاک کو جوڑ رہا ہوں مولی تمہیں پانچ روپے گلو لگے گی ارے مودی جی اتنی سستی منڈی میں تو بیس روپے گلو بک رہی ہے آپ اتنی سستی بیچ رہے ہیں اور جبکہ آپ کا آٹو رکھ سا میں ڈیجل پیٹ رول بھی خرچ ہوتا ہوگا کیونکہ آپ گلی گلی جا کر سبجی بیچ رہے ہیں اصل میں میں راحل سبجی منڈی سے سبجی خرید کے نہیں لاتا ہوں میں ڈائریکٹ کسانوں سے لاتا ہوں اسی لیے سستی مل جاتی ہے مجھے سبجی اور پھریستان جی سبجی ہوتی اسی لیے سستی بیچ رہا ہوں ارے بھائی مودی جی اب آپ جاؤ اب میں آپ کا چالان بلکل نہیں کاٹوں گا ارے آپ تو اتنی سستی سبجی بیچ رہے ہو جو سبجی منڈی سے بھی چادہ سستی آپ لوگوں کا اتنا فائدہ کر رہے ہو میں آپ کا چالان بلکل نہیں کاٹوں گا اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو موڈی جی گیس بن جاتی ہے پاپڑ کھاتے ہی گیس بننے لگتی ہے کیونکہ یہ تلا ہوا پاپڑ ہے تمہارا تلی بونی چیزوں سے پریج کر رہا ہوں میں آج کل ارے نہیں اب تک میں تمہاری پوری کی پوری پاپڑ کی ٹوکری ختم کر گیا ہوتا بھائی سے موڈی جی کتنے کا ایک پاپڑ دے رہے ہو ارے راہول تمہارے لیے سستا ہی ہے بھائی سے سات روپے کا ایک پاپڑ بیچ رہا ہوں تمہیں پانچ روپے کا لگا دوں گا ارے موڈی جی جیم میں تو ڈھائی روپے پڑے اگر ڈھائی روپے کا دو تو بتاؤ ارے راہول ڈھائی روپے بھی کیوں گھرچ کرتی ہو ڈھائی روپے اپنی آئیسی جیم میں رکھے رہا ہو ارے راہول تم بھی عجیب بات کرتی ہو سات روپے کا پاپڑ موڈی جی نے تمہیں پانچ روپے میں بتا دیا اور اوپر سے تم ڈھائی روپے دکھا رہے ہو یہ کوئی بات ہوئی بیسے مودی جی تین روپے تو میرے بھی پاس پڑے تین روپے کا ایک پاپر دے دو ارے یونگی جی تم بھی راحول کے طرح سودہ باجی کرنے لگے پانچ روپے کا پاپر لگے گا ایک ریٹ کا ہی دیتا ہوں میں ارے یونگی جی راحول اگلیس یہ کورکور کی آباز کہاں سے آ رہی ہے یہ کورکور کی آباز سمجھ میں نہیں آتا ارے مودی جی کورکور کی آباز آئے گی نہیں تم اپنی ٹوکری کی طرف دیکھو ٹوکری میں سے ایک پاپر کا ایک تکڑا ٹوٹا ہوا ہے مجھے لگتا ہے اگلیس اور راحول یہ توڑ کے کھا گئی چھپکے سے اب ان دونوں میں سے کسی نے کھایا ہے تمہارے پاپر کا تکڑا پہلی بات تم ٹوکری ان کے پاس میں رکھتے کیوں ہوں پاپر کی ٹوکری کو دوسری طرف رکھو راحول اگلیس مجھے یہ باتیں بلکل پسند نہیں آ رہی ہیں تم دونوں میں سے کسی نے ایک تکڑا توڑ کے کھا لیاں میرے پاپڑ کا اب یہ پاپڑ کون لے لے گا اگر تمہارے پاس پاپڑ لینے کے پیسے نہیں ہے تم اس سے ادھار لے لیتے ایک تو صبح سے پیسی پاؤنی نہیں ہوئی ہے اوپر سے تم چھپکے سے توڑ کے کھا رہے ہو یہ کوئی بات ہوئی یہ بات بلکل پسند نہیں آئی مجھے بھائنوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو لے لوں بھائی لے لوں سستے داموں میں کچھا آم لے کے آگیا آپ کی گلی مولے میں بلکل کھٹا اچار کے لیے اس پیس آم ارہ لانو جی یوگی جی اگلیز راہل سونیا جی لے لوں اچار کے لیے اس پیس آم بلکل کھٹا ابھی آم کے بگیچیوں میں اسے بلکل تانجہ توڑ کے لیے چلا آ رہا ہوں لے لوں لے لوں ارے ممی جی دیڑ کلو کچھا آم لے لوں ایک کلو کا آچار بنو ہوں گا اور آدھا کلو ایسی نمک لگا کے کھاؤں گا کٹ کے ارے میرے بیٹے راہل پچھلی سال آدھا کلو آم کا آچار بنایا تھا پورے سال بر رکھا رہا تُو نے ایک بھی کترہ نہیں کھایا آم کی آچار کا اب تو پھر بنانے کو کہہ رہا ہے کہ مت بنو آم کا آچار اور رہی بات کچھے آم کو کٹ کے نمک سے کھانے کی تیرے دات کھٹے ہو جائیں گے بلکل مت کھا بیسے مودی جی اپنے ریڈ بتاؤ کیا ریڈ بیچ رہے ہو ایسی آم کو ریڈ بتاؤ سونیا جی بیسے میں آم کو سستہ ہی بیچ رہا ہوں لیکن تمہیں اور سستہ لگا دوں گا صرف دس ارے ممی جی مودی جی صرف دس روپے کلو بیچ رہے ہیں لے لو دس کلو آم لے لو بہت سستی بیچ رہے میں تو سمجھ رہا تھا سو روپے کلو بیچتے ہوں گے یہ تو صرف دسی روپے کلو بیچ رہے ہیں ارے راہل تمہیں گلت پہمی ہوئی ہے کم سے کم مجھے پورا ریڈ تو بولنے دیتے میں دس بولا اس کے طورت بعد تم بیچ میں بول پڑے ارے دس ہجار کو بیچ رہا ہوں میں آم دس ہجار روپے کلو لینا ہو لو نہیں لینا ہو مطلب ارے مودی جی میں اتنی دیر سے تمہاری بیٹے بیٹے سننا ہو کیا تمہارے سونے ہونے کے ہمیں جو دس ہجار روپے کلو بیچ رہے ہو یہ کوئی بات ہوئی یا ہم کوئی دوسرے گرہ سے آئے ہوئے ہیں جو تمہارے دس ہجار روپے کلو آم قرید لیں گے ارے یوگی جی جاندہ باتیں تم ملاؤ تم سے جبردستی کچھ نہیں ہے دس ہجار روپے کلو لینا ہو آم لینا ہو نہیں لینا ہو مطلب میں اپنے بگی جے کا آم اسی ریڈ بیچتا ہوں سمجھے ارے مہدے جی یہ تمہارے آم کے آنڈے دیتے ہیں جو اتنے روپے مہنگے بیچ رہے ہو ارے مہدے جی تمہارے آم کے دس ہجار روپے ریڈ سننے کے بعد تو مجھے سمجھی میں نہیں آ رہا ہے کہ میں یہاں آیا کیوں ہوتا نہیں ممی مجھے نہیں کھانا ہے ایسے آم کا اچار جس کو خریدنے کے لیے گھر مڑایا ہی بگ جائے کہ میں نہیں کھاؤں گا ایسے آم کا اچار اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو دیکھو تم سب لوگ اسکول کی حالت تو دیکھی رہے ہو پورے اسکول میں گھڑنوں گھڑنوں تک پانی بھرا ہوا ہے سمجھے اسی لیے مجھے چھٹی کرنا پڑے گی رات اتنی زیادہ باری سوئی کہ پورے اسکول میں پانی بھر گیا ارے یہ کوئی بات نہیں ہوئی موڈی سر جی میں تو پانچ کلومیٹر سے پڑھنے کے لیے آتا ہوں اب باپس جاؤں ارے مجھے پڑھاؤ تھوڑا بہت تو پڑھاؤ کچھ ارے کیجری بھان کئیسی بات کرتی ہو اسکول کے کمروں تک میں پانی بھر گیا ہے کیا میں کھڑے کھڑے پڑھاؤں تم لوگوں کو ارے موڈی سر جی اگر ایسی بات تھی تو تمہیں کلی بولنا چاہیے تھا کہ کل کو چھٹی ہے ہم کیوں آتے پانچ کلومیٹر سے میں اور کیجری بھالے کی جگہ سے آتے ہیں پانچ کلومیٹر سے سمجھے اب باپس جائیں ہم یوں گی جی تم پڑھنے میں اتنی اچھی ہوں لے کے نیسی باتیں کرتی ہو ارے کل میں چھٹی کے بارے میں کیسے بتا دی تھا کل تو اسکول بلکل سوخا ہوا تھا رات بھر میں اتنی بارے سوئی کہ چاروں طرف پانی پانی ہو گیا ارے موڈی سر جی اچھا ہوا کہ آج کی چھٹی کر دی آپ نے ارے ایک آدھ مہینے کی آگے چھٹی کر دو سر جی ارے راہول تم تو بیسی پڑھنے میں بہت کم جور ہو اور بیسی چھٹی کے بہانے دونتے رہتے ہو تمہارے لیے تو بہت اچھا ہوا کہ آنچ چھٹی ہو گئی تم ایک مہینے کی چھٹی مانگ رہے ہو تمہارے لیے تو تین مہینے کی بھی چھٹی کم ہے جاؤ گھر جاؤ کل کو اسکول کھولے گا کل تک پانی سوک جائے گا کل کو اسکول کھولے گا راہول سمجھے اگلیس تم آگے گا آؤ تم ڈریس پہن کے کیوں نہیں آئے مجھے یہ بتاؤں ارے موڈی سر جی کل ممی نے میری ڈریس دھو کر اوپر چھت پہ سوکنے کے لیے ڈالی تھی اور آپ کو تو معلوم ہے رات بہت بکٹ بارے سوئی اس میں میری ڈریس بھیگ گئی اسی لیے پہن کے نہیں آیا اگر پہن کے بھی آ جاتا تو کیا فائدہ ہوتا آپ نے تو بیسے بھی چھٹی کر دی تو کیا تمہارے گھر میں اگلیس یہ بتاؤں لانو جی میں نے تمہیں پانچ ہجار کا پہنہ یاد کرنے کے لیے دیا تھا یاد کر لائے کیا یوگی سر جی چھٹی کر دی پھر بھی تم پڑھائی کو نہیں بھول رہے ہو ارے کہاں تک یاد کروں میں آپ کے پہاڑے کیا ایک لاکھ تک میرے پہاڑے یاد کر باؤگے بیسے موڈی سر جی یہ کل تک پانی اسکول سے نکل تو جائے گا کہیں کل بھی ہم آئے اور باپس جائیں ہم بار بار ایسا نہیں کریں گے ارے کئی زی بات کرتے ہو ہم اس ساجی میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ بارس ہوتی رہے ایک دن بھی اسکول نہ کھولے پڑھائی کرتے کرتے تو میرا من بھر گیا ہے ہم میں بلکل پڑھائی نہیں کرنا چاہتا ارے پڑھائی کی ایک عمر ہوتی ہے کب تک پڑھائی کریں بھائی لوگوں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو